اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج ہمارا سب سے پہلے کوسٹن نمبر ہے فورٹی ون قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں ایک آیت کا ترسمہ لکھیں اس کا جواب ہے ہم نے یہ کتاب یا اس کتاب کو یہ کتاب خود اتا رہی ہے اور ہم خود ہی اس کے نیگے بان ہیں یعنی کہ اس کے حفاظت کرنے والے ہیں سورت حجر کی آیت نمبر نو ہے یہ اس کے بعد کوسٹن نمبر فورٹی ٹو قرآن مجید کی تاثیر پر مختصر نوٹ لکھیں یعنی اس کے اثر کے حوالے سے اس کا جواب ہے قرآن مجید جو چونکہ کلامِ الٰہی ہے اس لیے اس میں پڑھنے والوں کے لیے بلا کی تاثیر رکھی گئی ہے اس کی تاثیر کا اثر قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے ہوتا ہے ترجمہ اگر ہم اتارتے ہیں قرآن ایک بہار پر تو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ سب جاتا پھٹ جاتا الٹ کے ڈر سے مدنی صورتوں کی دو خصوصیات تحریر کریں یا مدنی صورتوں کی کوئی دو خصوصیات تحریر کریں اس کا جواہ مدنی صورتیں نسبتاً طویل ہیں یعنی کہ جو مکی صورتیں ہیں ان کے مقابلے میں یہ طویل ہوتی ہیں بڑی ہوتی ہیں مکی صورتوں میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے اس کے بعد ہے مسلمانوں نے مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ کیوں کی اس کا جواب ہے مسلمہ قذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضرت وقت صدیق رضی اللہ عنہ اور کے دور خلافت نے اس کے خلاف جنگ ہوئی جس میں اکثر حفاظ قرآن شہید ہوئے تھے اس کا جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی پر کتاب ہدایت کا ہی اثر تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو یکسر بدل دیا وہ عمر جو اپنے باپ خطاب کی بکیاں چرائے کرتے تھے یہ وہی عمر ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لینے کے با تمام عالم کو اپنی عظمتوں اور صلاحیوں سے متحیر کر دیا اور کیسے کسرہ کو تخت و داد سے محروم کر دیا یہ دو اس ٹائم کی سپر پاور تھی اور ان کے مدد مقابل ایک ایسی سنتنت کی بنیاد ڈالی جو دونوں حکمتوں پر حاوی تھی قرآن مجید کی دو خصوصیات لکھیں اس کا جواب ہے محفوظ کتاب اور جامع کتاب یہ قرآن کی دو خصوصیات ہیں قرآن پاک کا اندازہ بیان کیسا ہے یہ آگے پھر ہم پڑھ چکے ہیں قرآن پاک کا اندازہ بیان انتہائی دلکش ہے جب یہ پڑھا جاتا ہے تو ہر کوئی سننے کے لئے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس کلام میں بہت تاثیر ہے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے اس کی آیات میں بے شمار حراز پوشیدہ ہیں مکی صورتوں کی دو خصوصیات لکھیں مکی صورتیں مقتصر چھوٹی ہیں مکی صورتوں میں عقائد تحید، رسالت، آخرت وغیرہ بیان ہوئے ہیں قرآن پاک کو کیسے سننے کا حکم دیا گیا ہے جواب کیونکہ تلاوت قرآن کے وقت سننے والے پر بھی سکون اور رحمت کا نزول ہوتا ہے اس لئے اس وقت رحمت الائی کا امیدوار بننے کے لئے قرآن مجید کو توجہ اور خموشی سے سننے کا حکم دیا گیا ہے اس کے بعد ہے قویسٹن نمبر 50 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الویدہ کب اور کہاں دیا اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الویدہ دس ہجری کو میدانِ حرفات میں انشاءت فرمایا قویسٹن نمبر 51 حجت الویدہ سے کیا مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہجری میں آخری حج ادا کیا جس سے حجت الویدہ کہتے ہیں اس آخری حج کے دوران میدانِ حرفات میں ایک خطبہ شاد ہوا جس میں نہایت ضروری احکام اور نصیتیں شامل دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ خطبہ حجت الویدہ کہلاتا ہے قرآن کریم کا دیگر الہامی کتابوں سے موازنہ کریں یعنی کمپیر کریں قرآن مجید کی حفاظت قضیمہ خود اللہ تعالی نے لیا ہے اس لئے یہ کتاب ہر قسم کی تبدیلی اور تحریف سے نحفوظ ہے جبکہ دوسری کتابیں تبدیلی اور تحریف سے نہیں بچ سکیں پہلی اسمانی کتابوں میں کچھ کتابیں صرف اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھیں بات صرف مناجات اور دعاوں کا مجموعہ تھی کچھ فقہ مسائل کا مجموعہ تھی بات میں صرف عقائد بیان تھا کا بیان تھا مگر قرآن مجید ایک دائمہ کتاب ہے جس میں زندگی کا ہر پہلو موجود ہے نوزول وحی کا واقعہ مقتصرا لکھیں یا پہلی وحی کا مقتصر نوزول وحی مقتصر لکھیں اس کا جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اللہ علیہ وسلم کے لئے غار حرام تشریف لے جاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک چالیس سال ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرام تشریف لائے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑا لکھا نہیں تین بار یہی سوال اور جواب ہوتا رہا پھر چوتھی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلہ لگا کر دبایا اور کہا پڑھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا مکی اور مدنی صورتوں سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے جو صورتیں حجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں اور جو صورتیں حجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں قرآن مجید کی حفاظت کے دو طریقے لکھیں پہلا ہے حفاظت بزریہ حفظ اور دوسرا ہے حفظ بزریہ کتابت قرآن پاک کی تعریف لکھیں اس کا جواب ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ آخری کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا چند کاتبین وحی کا نام لکھیں حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی ثابت حضرت بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہم اجمائین قرآن پاک کی سات منزلیں کیوں ہیں قرآن پاک کی سات منزلیں اس لئے ہیں تاکہ جو ہفتے میں قرآن ختم کرنا چاہے ان کے لئے آسانی رہیں قویسٹن نمبر 59 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جامل قرآن کیوں کہا جاتا ہے جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جامل قرآن اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے امت مسلمہ کو ایک ہی قرآن یعنی کہ قرآن پڑھنے کا طریقہ پر جمع کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے اہد خلافت میں عظیم شان کارنامہ سرانجام دیا اس کے بعد ہے قویسٹن نمبر 60 وہی کی اقسام بیان کریں وہی کی دو اقسام ہے غیر متولی جس میں وہی متولی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہی غیر متولی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہی کی دو صورتیں لکھیں پہلی ہے فرشتے کے اصلی شکل اصلی شکل میں آنا اور دوسری ہے گھنٹی کی صورت میں اور آخری سوال ہے ہمارا 62 نمبر حدیث و سنت میں کیا فرق ہے حدیث سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہاد مبارک ہے جبکہ سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ